سلام علیکم ناظرین سامہ دیجٹل کے ساتھ میں ہوں میرب دیشان ناظرین میں آج پھر سے موقع فیسکس میں چلی آئی سامہ کا دسترخوان میں آپ کے ساتھ اچھی اچھی ریسپی شیئر کرنے کے لیے ناظرین آپ سب کی ریکویسٹ دی کہ مینی برگر کا طریقہ کر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو میں نے سوچا کہ آج موقع کو تنگ کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز کی ریکویسٹ پر مینی برگر پلیز ہمیں اس کی ریسپی بتائیں تاکہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ کو شیئر کریں تو ناظرین ہم بنانے جا رہے ہیں میرے ساتھ ہی رہیے گا جی ناظرین تو آج ہم آپ کے سامنے بنانے جا رہے ہیں مینی برگر جس کے اندر ہم نے چکن چپلی کباب یوز کی ہیں یہ میرے سامنے چکن کا کیمہ موجود ہے اس میں ہرا دھنیا میں ڈال چکی ہوں تھوڑا سا اس کے اندر میں پدینہ آٹ کر دوں گی یہ تقریباً آپ کہہ لیں تین سے چار کباب کا میٹیریل ہے جس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ چکن کا کیمہ ہے تھوڑی سی ہری مرچے میں اس میں ڈال دوں گی پیاز اس کے اندر میں نے آلڈی ڈال چکی ہوں تھوڑا سا اور ڈال دوں گی آپ کی تسلی کے لیے اس کے بعد بکول شیف صاحب کے اس میں ہاف ہاف ٹیبل سپون ہم لوگ سپائسز آٹ کریں گے اس کے ٹیبل سپون اٹھ کریں گے اس کے بعد بکول sido��오 hatsی بہت ڈال چکے اللہ مسئول ک�� اپ ڈالوں میں عورو ک săڈ Pیس pou Íبون ٹیبل سپون کے سکنے شہف صاحب اس میں دھنیا پاوڈر بھی اس میں jego پاوڈر بھی اس کا شرậy截 دھنیا پاوڈر کا جاتا ہے ٹھیک ہے اللہم نے shirts Lہلہ کھولا ہے ڈالوں مجھے لگا یہ ملکل ایک تین سے چار کباب کا اس ٹائم یہ مٹیریل بنا رہی ہوں آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اسی حساب سے چیزیں زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی اچھی طرح سے ہم مکسنگ کریں گے اور پھر ہم شیف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کیا شیپ کس طرح سے دیں گے جس میں ایکول شیپ آئے ہر کباب کی شیف صاحب مینی برگرز ہیں تو آپ کے خیال سے ایک فل بڑا چمچ اگر ہم لوگ لیتے ہیں اس کا تو اس کے ساتھ ہم اسی حساب سے چلتے رہیں تو ہمارے کباب بن جائیں گے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ دو چمچ ہونے چاہیے ایک چمچ سے بنا سکتے ہیں ایک چمچ سے بن جائیں گے تو یہ آپ پلیز ایک بنا کے دکھائیے اب یہ شیف صاحب ایک چمچ کے حساب سے ایک بڑا چمچ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے سامنے مینی کباب کا مینی کباب جو ہے وہ ریڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہوگا ہے زبردست تھوڑا سا بڑا ہے کیونکہ جب یہ فرائے ہوگا تو یہ جھوٹا ہو جائے گا جھوٹا ہو جائے گا بہترین تو یہ ہمارے سامنے کباب ریڈی ہے اب ایک میں بناتی ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو اس کی فرائیں کی طرف جاتے ہیں میرا تو وہی طریقہ ہے پرانی ماں مالا کیونکہ وہی سب کچھ ہوتی ہیں دادیاں نانیاں جو طریقہ بتاتی ہوتی ہیں تو جی اسی ساپ سے ہم نے یہ ایک اور ریڈی کر گیا شیف صاحب کا تھوڑا سا تھک بنایا ہے جو زیادہ بیٹھتا رہے ہیں کیونکہ جب بھی آپ مینی برگرز کھاتے ہیں وہ اس میں زیادہ اگر قوانٹیٹیز کی آئے تو وہ اچھا لگتا ہے میں نے تھوڑا سا تھن بنایا مجھے بہت زیادہ تھک پساند نہیں ہے کباب اس کے بعد یہ ہمارے پاس بچ گیا ہے اس کا بھی چھوٹا سا کباب بنا دیتے ہیں دوسری بات نازل اس کے اندر ایگ یوز ہوا ہے ٹھیک ہے ایگ ہم اس میں آلرڈی ڈال چکے ہیں جو بیسک چیزیں تھیں وہ میں نے کہا میں آپ کے سامنے ایڈ کر دیتی ہوں ایگ ہم اس میں ڈال چکے تھے ہم اس میں دھنیا ایڈ کر دیا تھا باقی یہ آپ کے سامنے ہری مرچیں پودینہ اور جو سپائیسی ہیں اور گارلی کے ہیں میں نے باعت میں آلرڈی ہے انین بھی میں آلرڈی ہے اب یہ کباب ہمارے ریڈی ہیں اب ہم لوگ اس کی فرائیں کی طرف جاتے ہیں جی ویورز تو ہم نے کباب جو ہیں وہ پین میں ڈال دیے ہیں یہ گریل پین ہے ہلکا اس کے اندر ایڈ ہے اور اس میں کباب ہم نے ڈال دی ہیں اور کباب کی شیپ جیسے جیسے چھوٹی ہوتی جائے گی آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ یہ پک رہے ہیں پین بلکل گرم ہے آگ بہت زیادہ تیز نہیں ہے بہتنا جال جائیں گے اندر تک پک نہیں پائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ ان کی شیپ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے موسٹی لوگ یہ شکوا کرتے ہیں کہ ان سے کباب بنتے ہیں تو کباب ٹوٹ جاتے ہیں ایک کو آپ نے انڈے کا استعمال بہت بہت زیادہ نہیں کرنا ہوتا مناسب سا آپ نے شیپ چھوٹی ایک ایگ یا ایگ یا ایگ ہے پانسو گرام چکن میں کیمے میں یعنی کہ ایک ایگ یہ اس کا حساب ہے کہ آپ 500 گرامز اگر چکن کیمہ یوز کرے ہیں تو اس میں ون ایگ ایگ ایناف ہے اس کے بعد آپ ہی اس طرح سے یہ جب آپ اس کو پین میں ڈالیں گے تو یہ ٹوٹے گا نہیں موسیقی اگر آپ پل سائز پین ہے تو آپ اٹھا ٹائم اچھے خاص سے 9-10 برگر کا کباب ریڈی کر سکتے ہیں مجھے بہت شوق ہے کہ گھر میں اچھے اچھے پین ہو اگر آپ نے پر پرسن کچھ بنانا ہے سانڈیس بنانا ہے برگر بنانا اس کے لئے آپ پاس اس سائز کا پین ہو اگر آپ نے زیادہ لوگ کے لئے بنانا ہے تو آپ پاس ایک میکسیمم سائز کا پین ہو مجھے پلیز فورمنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگ موسیقی کیا پریفر کرتے ہیں بردنوں کا کتنا چھوک ہے کیا صرف کھانا پکانے کا چھوک ہے یا گھر میں بردن اچھتی رکھنے کا بھی چھوک ہے جی ناظرین اب ہم لوگ کباب کے اوپر کچھ اس طرح سے چیز کا ایک سلائس لے کر اس کو کٹ کر کے تو ہم لوگ اس کے اوپر اس کو رکھ دیں گے اس طرح سے یہ چیدر چیز ہے کیونکہ یہ جلدی ملٹ بھی ہو جاتی ہے یہ ایک سرکل شیپ میں ہم لوگا نے کٹ کیا ہم نے کچھ اس طرح سے بھی کر دیتے ہیں کچھ زیادہ چیز لبڑ پی ہوتے ہیں لیکن نورملی آپ اس کو کیوب شیپ میں کٹ کر کے اب آپ کے اوپر ایڈجسٹ کر لیں جی ناظرین اب ہمارے پاس مینی بنز موجود ہیں اس کی ہم لوگ اس طرح سے کٹنگ کر رہے ہیں اور کٹنگ کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس میں ہم کیا کیا یوز کرنے والے ہیں سب سے پہلے کچھ ہلکا ہاتھ رکھ کے اس کی کٹنگ ہو جائے ہیں شیپ صاحب میری ہلپ کر رہے ہیں اس میں تو سب سے پہلے شیپ صاحب ہم لوگ ہاف ٹیبل سپون اس کے اوپر یوز کریں گے سرچا مایو سوٹ یہ موکا سپیشل ہے میرے خیال سے کہ آپ سمپل مایو یوز کرتے ہیں آپ ریل مایو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ سرچا سوٹ کو مکس کر سکتے ہیں مایو میں تو یہ ہمارے پاس ہم لوگ دونوں سائٹ پر اس کو پہلے کر دیں گے ہم لوگ دونوں سائٹ پر اس کو پہلے کر دیں گے ہمارے پاس ویڈی ہے کیچپ نہیں ہوتی ہے اس میں کیچپ ہم سرپ کر دیں گے باریک سا کٹا ہوا ٹرمیٹو کا سلائس ہم لوگ اس کے اوپر اور تھوڑا سا سیلڈ سیلڈ لیز کو ہم نے بلکل کرش کیا ہوا ہاتھ سے یہی ہم نے یوز کر لیے اس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر رکھنے جا رہے ہیں ہمارے چپلی کباب جو ہم نے بنایا ہے تو یہ ہم اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے اور اس کے بعد اب ہم لوگ اس کو کریں گے گرل کرنے کے بعد اس کے اوپر یہاں پر ایک ٹھوٹک لگائیں گے اس کو سوف کریں گے میرا بیٹ کیجئے اس کو بس گرل کرتے ہیں ابھی کشیدے میں یہ گرل ہو جائے گا پھر آپ کو دکھا دیں گے کس کی پریزنٹیشن ہم کس طرح سے کریں گے ناظرین صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہاتھ ساف دھلے ہوئے برطن ساف بہت ضروری ہے سپائی نصف امان ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ خوراق ساف یوز کر رہے ہیں تو کافی کافی بچت آپ کی کافی بیماریوں سے ہو جاتی ہے تو خاص خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین موقع کی خاص خاص کرم نوازیاں ہمارے پر ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم دن با دن اچھے اچھی ریسپی سیکھ رہے ہیں تو موقع کا اگین بہت بہت شکریہ کہ موقع اپنے سپیشل کچن میں اپنی سپیشل ریسپیز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ہمارے ویورز کو موقع مل رہا ہے کیفیز اور ریسٹرانٹس والی آئیکنز اپنے گھر پہ تیار کرنے کا جی ناظرین موقع سپیشل مینی برگر تیار ہیں آپ کے ساتھ ہم نے اس کی ریسپی شیئر کی ویسے ٹھوٹکس کی ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی میں نیکہ لگا دیتی ہوں لوگ سمٹائمز بچے کھاتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھ سے گر بھی جاتے ہیں تو زرہ پریپریشن اور جو سرف کرنے کا طریقہ کا رہا ہے وہ ہمیشہ سے آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے تو ہمارے سامنے یہ مینی برگر تیار ہیں اور اب ہم لوگ اس کی پیکنگ کرنے جا رہے ہیں تو شیف صاحب ہمارے ساتھ ہلپ کریں گے اور یہ ناظین اسی کے ساتھ ہم لوگ آج کا پروگرم ختم کرتے ہیں آپ کے ساتھ کل نئی ریسپی شیئر کریں گے یقین ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اور پلیز مجھے کومنٹس میں بتائیے گا آپ نے یہ ریسپی کی ہے اگر کی ہے تو اس کا ریسلٹ کیسا تھا کیسا ٹیٹس تھا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس پہ کچھ اور ایڈ کریں یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور نئی ریسپی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جس کی تکنیک آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو موکا ہے آئے ایم آئیلیبل آپ کے ساتھ ریسپیز شیئر کریں گے ابھی کافی روزے پڑھے ہیں تو اپنی demands اپنی requirements شیئر کرتے رہیے تاکہ ہم لوگ دن بدین اچھے اچھے ideas آپ کے ساتھ شیئر کریں اجازت دیجئے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لئے اللہ حافظ